السلام علیکم میدہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اور آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اپنی ڈیلی روٹین جو میں سارے کام کرتی ہوں کچھ کچھ چیزیں میں شیئر کروں گی اور وقت کے ساتھ اور بھی چیزیں میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی اس کے لئے نیکس ویڈیو دیکھیں اور یہ میں ان کو کٹ لیا میں نے ہلکہ ہلکہ یہ دیکھیں اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے نمک اور تھوڑا سا میدہ سو اب اس کو ہم میں نے آئل گرم کر لیا یہ دیکھیں تھوڑا سا پتیڑی کے اندر پھر اس جی یہ یہ دیکھیں یہ آلو میں نے ڈال دی ہے یہ فرائی ہوں گے پھر اس کے بعد کا بھی میں لکھ تکھاؤں گی یہ دیکھیں ان سے فرائی ہو رہے ہیں یہ اور جی یہ تھے جی چھوٹے سارے بچوں کو چاہیئے جی فرائیز سو اس کے لئے میں نے کہا چاہتے تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں آج اسے بچے جتنا بھی گھر کا کھا لیں ان کو باہر کی فرائیز ہی چاہیے ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی فرائیز ہو گئی ہیں ریڈی اب ان کو نکال لیں گے جی پلیٹ میں یہ دیکھیں یہ نکال لیں گے جی میں نے فرائیز ایسی ہی میں ساری نکال لوں گی اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے جس کی فائنل لک میں یہاں سے جاری تھی جی بزار بس وہاں پر گھومیں گے پھریں گے ونڈو شاپنگ کریں گے اور پھر گھر واپس آ جائیں گے کوئی خاص ایٹلیس کام نہیں تھا بس ایسے ہی میرے کباب بغیرہ سب کوئی ملتا ہے مجھے جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے نا اور بچوں کو بھی سب بچوں کا اچھی لگتی ہے وہ ہے جی فرنچ فرائیز اور میں اس کا لپ بھی دکھاؤں گے کہ مجھے وہ کیوں پسند ہے سو میں اس کا اب آپ کو دکھاؤں ہوں جی ویو یہ دیکھیں جی ایسے ہیں اور یہ بہت سپائسی اگر آپ سپائسی نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں ان کی بہت اچھے ہوتے ہیں اور کی دیالا پیز دیکھے کچھ